لیکن ان کے اخلاق ان کا سلوک اور دوسروں کے ساتھ ان کا جو تعامل ہے وہ انتہائی غیر دمی دارانہ ہے یہی وجہ ہے کہ کتاب سنت کے ماننے والے سب سے پہلے عقیدے کے ساتھ اپنے اخلاق اور تعامل کو بھی بہتر بنائے کیونکہ اسلام صرف عقائد اور عبادات کا نام نہیں عقائد کے ساتھ عبادات کے ساتھ اسلام میں اخلاق کی بھی بڑی اہمیت ہے اور جیسا انسان سلاح سے سیام اور زکاة سے عجر اور سواب حفی کرتا ہے ویسینی اخلاق اور بہترین سلوک سے انسان عجر اور سواب کا مستحق قرار پاتا ہے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زمانت دیتا ہوں جنت میں نچلے طبقے میں ایک گھر کی اس آدمی کے لیے اس انسان کے لیے جو آدمی باوجود حق پر ہونے کے لڑائی اور جھگڑے کو ترک کرتا ہے بسا عوقات ایک انسان حق پر ہوتا ہے اور جھگڑا کر کے وہ اپنے حق کو حاصل کرنا چاہتا ہے لینا چاہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ جھگڑا ترک کر دے حق پر ہونے کے باوجود تو اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت میں نچلے طبقے میں گھر کی زمانت اور آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنَ زَعِيمٌ بِبَيْتِمْ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ کہ میں جنت میں درمیانی طبقے میں گھر کی زمانت دیتا ہوں اس انسان کے لیے جو ملاق میں بھی جھوٹ سے کراہ کسی اختیار کرتا ہے ملاق میں بھی جھوٹ نہ بولے جھوٹ نہ کہے اس کے لیے جنت میں درمیانی طبقے میں میں گھر کی زمانت دیتا ہوں میرے مختلف مسئلہ دوست کو پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جنت کے نچلے طبقے میں گھر کی زمانت دیتا ہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں درمیانی طبقے میں گھر کی زمانت دی اور سب سے بڑی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں عالی مقام میں گھر کی زمانت دی اس آدمی کے لیے اس شخص کے لیے جس کے اخلاق بہتر ہو جائے جو بہترین اخلاق کا مالک ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں عالی طبقے میں گھر کی رمانت دی اس انسان میں اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں عالی طبقے میں اپنے لیے گھر حاصل کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق اچھے بنائیں اخلاق بہتر بنائیں اور بہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حجیب ہم اور آپ کا ایمان ہے کہ قیامت کے دن آمان دولے جائے گی اور دولے کے لیے ترازو بکھی جائے گی ترازو میں جس کی نیکیاں بھاری ہو جائے اس کے لیے جنت ہے اور جس کے کنا زیادہ ہوں اس کے لیے جہنم ہے ترازو میں نیکیاں زیادہ کرنے کے مختلف آمال آپ نے بیان کی انہیں آمال میں سے انہیں نیکیوں میں سے ایک نیکی پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے فرمایا اَفْقَلُ اس کی وجہ سے قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا پلڈہ بھاری ہو جائے گا وزندار ہو جائے گا اور جس کی نیکیوں کا پلڈہ بھاری ہو جائے اس کے لئے جنت ہے اور پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا پوچھا گیا کہ جنت میں داقی کرنے والے آمال میں سے سب سے اہم آمال قوم سے ہیں کئی کئی آمال کی وجہ سے بندہ جنت میں سب سے زیادہ داخل ہوگا تو پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی طرف رہنمائی کی عراض صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن اہمال کی وجہ سے بندے سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور انسان کے اچھے اخلاق جس کے اندر رب کا تقویٰ آ جائے اور بہتری اخلاق اور کردار کا وہ بندہ حامل ہو وہ سب سے زیادہ جنت میں داخل ہونے والے جنت میں جگہ پانے والے اور آپ سے سوال کیا گیا کہ وہ قوم سے اہمال ہیں جن کی وجہ سے بندہ سب سے زیادہ جہنم میں داخل ہوں گے تو پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان اور شرم گا زبان اور شرم گا میرے محترم مسلمان دوستو بد اخلاقی کا عموما جو مداہرہ ہوتا ہے اس میں زبان کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے زبان سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہے بد اخلاقی کے مداہرے میں اگر کوئی آدمی اپنی زبان کا کسرت کے ساتھ اختیار استعمال کرتا ہے تو بسا اوقات یہ جہنم میں داخل ہونے کا سبب بن جائے گی لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اخلاق بہتر بنائیں زبان کے حفاظت کریں اگر وہ جہنم سے پچھنا چاہتے ہیں اور جنت میں داخل ہونے چاہتے ہیں میرے محترم مسلمان دوستو اخلاق کے اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں سے محبت کرتا ہے ان بندوں کو چاہتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں بہتر جو اچھے اخلاق کا حامل ہوتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے مسلمان تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو چاہتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے اور یہ کوئی بڑی کمال کی چیز نہیں کہ کوئی مسلمان یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں اللہ سے محبت کرتا ہوں کمال یہ ہے کہ اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرے اگر اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو یہ اس بندے کے حق میں کمال کی چیز ہے سب سے بہترین نعمت ہے اس سے بڑھ کر نعمت کا کوئی اور مسلمان تو سعور نہیں کر سکتا